اسلام علیکم دوستو ویڈیو گزشتہ ویڈیو سے ہی منسلک ہے جس میں میں نے آپ کو اپنا سفر دکھایا تھا جو ہم کر رہے تھے پنڈی سے سبی تک مگر جعفر ایکسپریس کو ریلوے حکام نے رولی اسٹریشن پر ہی روک دیا ہے آتا کہ سکھر تک بھی لے کر نہیں جا سکے وجہ وہی بتائی انہوں نے اچانک ہی کہ شدید بارشوں کی اور سلاب کی وجہ سے روڈز ٹوٹ گئے ہیں اور پول ٹوٹ گیا ہے آگے جس کی وجہ سے ٹرین نہیں جا سکتی لہٰذا آپ لوگ اپنی ارینجمنٹ خود کر لیں مسافر بلکل پریشان ہو گئے تباہ علی کا شکار ہو گئے وہاں شروع ہو گئے انتہائی شدید ترین بارش اور بائی روڈ ہمیں جانے کا راستہ بھی نہیں ملا انتہائی خوار ہوئے اور بہت پریشان ہوئے یہ دیکھیں آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے تاکہ میں آپ کو تازہ ترین صورتحال سے اپ ڈیٹ کر سکوں کیونکہ ہم خود یہ تمام صورتحال سے گزر کر آئے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے اتنا برا وقت گزارا اور تین دن مسلسل سفر میں گزارا ریلوے اکام ٹرین تو چلا رہے ہیں مگر کسی کو بھی اپ ڈیٹ نہیں کر رہے کہ آگے جا کر انہیں کس طرح کی خطرناک صورتحال پیش آ سکتی ہے یہ دیکھیں یہ روڈی سٹیشن کے مناظر ہیں یہ روڈی سٹیشن کے مناظر ہیں دوستو اور آپ دیکھیں بکنگ کاؤنٹر کے باہر اب یہ تو بہت کم ہو گئی ہے اتنی لمبی لائن لگی ہوئی تھی جو ٹکٹ ریفنڈ کے لیے یہاں پر کھڑے ہوئے تھے کیونکہ وہ کام نے کہا تھا کہ جنہوں نے ریلوے سے بکنگ کرائی ہے وہ اسی وقت یہاں سے اپنا ریفنڈ لے لیں اور جنہوں نے آن لائن بکنگ کروائی ہوئی ہے وہ پھر ایمیل کے ذریعے سے اپنا ریفنڈ حاصل کر سکتے ہیں ہم یہاں پر انتظار میں کھڑے ہوئے تھے شیٹ کے نیچے اسٹیشن سے باہر اور یہاں پر کوئی سیدھا پلیٹ فارم ہے ہی نہیں آپ کو ریلوے سٹیشن سے باہر آنے کے لیے پل سے اوپر گزرنا پڑے گا اور پھر اس کے بعد پلیٹ فارم نوبر وان ٹو ٹری فور جہاں پر بھی جانا ہے شیڑیاں اتر کی ہی میں تو حیران تھی کہ بزرگ اور ویلچئر پر موجود لوگ کس طرح سے اس پل پر چڑتے ہوں گے اور پھر شیڑیاں اتر اتر کر باہر نکلتے ہوں گے یا ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز پر جاتے ہوں گے آپ دیکھیں ہم یہاں پر انتظار میں کھڑے ہوئے تھے کہ ہمیں کوئی ایسی کنونس مل جائے کہ ہم سبی کے لیے روانہ ہو جائے بائی روڈ کوئی کہہ رہا تھا کہ راستے کھلے ہوئے ہیں کوئی کہہ رہا تھا راستے بند ہیں ویگنز اور ٹوڈی جا رہی تھے لوگ اپنے کرا گرا کے اچانک سے تیز بارش شروع ہو گئی سب مسافر یہاں پر دیکھیں شیڑ کی نیچے کھڑے ہیں مگر یہ شیڑ جس کے نیچے ہم کھڑے ہوئے ہیں اس کا پڑھنالا سارا بہ گیا اتنا پانی تھا کہ ہم سب کا سامان جو یہ نظر آ رہا ہے یہ سارا سامان پانی میں بہ گیا بچے الگ خوار بھوکے پیاسے ریلوے حکام کے طرف سے کوئی اتنی زیادہ کاروائی کوپریٹیو نہیں تھے ایک چھوٹا سا ڈیسک اوپر بنا دیا انہوں نے اور ان کو خود نہیں پتا تھا کہ کیا کرنا ہے مسافروں نے صاف صاف انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم آگے کوئی ارینجمنٹ نہیں کر سکتے آپ کو پرسنل ہی اپنی گاڑیاں کروا کر جائیں تو جو لوگ ویگنز اور گاڑیاں کروا کر نکل رہے تھے روڑی سٹیشن سے کسی بھی تک جلے جائیں گے بائی روڈ شاید راستہ کھلا ہو پندرہ منٹ کے اندر اندر تمام گاڑیاں اور ویگنز واپس آ گئیں ایون کہ وہ سکھر تک بھی نہیں جا سکے وہاں روڈز پر اس قدر پانی کھڑا تھا یہ آپ ریلوے ٹریک دیکھ رہے ہیں یہ سارا ریلوے ٹریک ہے جو سکھر سے آگے جیکمہ باد اور پھر دیرہ مراد جمالی سے بلکل بے گیا ہے اور بائی روڈ راستے بھی اس قابل نہیں تھے کہ وہاں پر سفر کیا جا سکے شاید اکیلہ انسان جو مرد ہوتے ہیں اکیلے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اگر گاڑی واری پھس جائے تو اسے مینج کر سکتے ہیں لیکن جو فیملیز ہیں وہ کسی صورت بھی مینج نہیں کر سکتی ہم نے یہاں پر انتہائی برا وقت گزارا سات گھنٹے ہم یہاں سٹیشن پر کھڑے رہے اور کوئی کچھ نہیں بتا رہا تھا کہ کرنا کیا ہے آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا سٹیشن سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا کیونکہ اس قدر شدید بارش اور یہ دیکھیں یہ وہ بائی روڈ راستہ ہے جہاں پر ویگنز وغیرہ پھوسی ہوئی ہیں اور پانی کس قدر بہ رہا ہے اتنے برے طریقے سے اگر یہاں گاڑیاں پھرز رہے تو کسی کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے لوگ چھتوں پر کھڑے ہیں ان کی گھر بہ گئے ہیں دیواریں مرہدیم ہو گئی ہیں شگاہ پڑ گئے ہیں جگہ جگہ سے سڑکوں پر گلیوں میں پانی بہ رہا ہے اور لوگ کس طرح سے اپنا بچاؤ کر رہے ہیں گھروں میں پانی داخل ہے یہ دیکھیں کس طرح سے سرابی صورتحال ہے لہٰذا اور اب میرے ابو کی طبیعت بھی بہت شدیر خراب ہو گئی تھی بلکل چل نہیں پا رہے تھے بچے الگ بھو کے پیاس سے اسٹیشن پر بیٹھے تھے نہ بجلی تھی نہ واش روم اس میں پانی تھا نہ ویچنگ روم کھلا ہوا تھا اس قدر کیچر اور بارش تھی اسٹیشن پر اور کلی بچارے ننگے پیر سمان یہاں لارے تھے اور وہاں لارے تھے اور زائر سی باتیں سب کا پتہ ہے پاکستان میں کیا صورتحال ہے کہ جب بھی کوئی مجبوری ہوتی ہے لوگ اوور چارج کرنا شروع ہو جاتے ہیں ویگن والے سکس ٹو سیون تھاؤزنٹ لے رہے تھے کرایا جبکہ پرسنل گاڑیاں جو ہے وہ ٹین فیفٹین ٹو ٹوئنٹی تھاؤزنٹ چارج کر رہی تھیں میں ہمارے سامنے کی بات ہے لہٰذا ہم نے یہ فیصلہ کیا ابو کی طبیعت کے پیشی نظر اور اپنے بچوں کے ساتھ کہ واپس پنجاب روانہ ہوا جائے لہذا سٹیشن پر سات آٹھ گھنٹے خاری کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا اور جب بکنگ کاؤنٹر سے پتہ کیا کہ فرسٹ اویلیبل ٹرین کون سی ہے تو انہوں نے بتایا کہ گرین لائن ٹرین ہے جو کراکی سے آنے والی ہے وہ بھی چودہ گھنٹے لیٹ تھی تو جیسے ہی ٹرین آئی ہے ہم نے امرجنسی میں اس میں اپنی ٹکٹس کروائیں اور سیٹس اویلیبل نہیں تھی بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں وہاں پر سیٹے مل گئیں یہ ہماری زندگی کا سب سے بہترین سفر تھا یعنی ہم سبی کے لیے نکلے تھے اپنی جوب کی جوائننگ بھی دینی تھی ہم نے لیکن جا ہی نہیں سکے آگے کافی سارے لوگوں نے ہمیں کہا کہ آپ لوگ کسی نہ کسی طریقے سے دیر امراج جمالی تک پہنچ جاتے کیونکہ وہاں روڈ کلیر تھے لیکن کسی نہ کسی طریقہ بولنے کی بات اور ہوتی ہے اور جو مشکل حالات فیس کر رہا ہوتا ہے اس کو دیکھنے کی بات اور ہوتی ہے یعنی وہاں ایسا کوئی طریقہ یا راستہ تھا ہی نہیں کہ کسی بھی طریقے سے ہم وہاں جا سکتے بہرحال ہم واپس روانہ ہو گئے ٹرین میں اور یہ چکلالا ریلوے سٹیشن جہاں پر میرے بھائی آیا بار تھا ہمیں لینے کے لیے جن مسافروں نے پنڈی جانا تھا وہ کافی زیادہ مسافر یہیں پر ہی اتر گئے تاکہ وہ قریب قریب جن کے یہاں سے گھر لگتے تھے وہ اپنی منزلوں کو روانہ ہو جائیں باقی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ ٹرین کے سفر سے اور بائی روڈ سفر سے آج کل گریز کریں بہت شکر ہے کہ ہم خیروافیت سے اپنے گھر پہنچ گئے یعنی ہم نے جو مشکل وقت کاتا مسلسل تین دن ہم سفر میں رہی یعنی بیس تاریخ سے ہم نے اپنا سفر شروع کیا اور تیس تاریخ کو شام کو جا کر ہم اپنے گھر پہنچے ہیں اب ریلوے حکام نے یہ کیا ہے کہ دو دن جعفر ایکسپریس اور دیگر کافی ساری فرینز سرویس معتل کر دی ہیں اور ہم نے اناؤنس کر دینا چاہیے بتا دینا چاہیے مسافروں کو کہ ٹرین اگر چل بھی رہی ہے تو اسے روڑی یا سکھر اسٹیشن پر روکا جا رہا ہے کیونکہ کوئٹا جانے تک کا آگے کوئی راستہ نہیں ہے تاکہ مسافر اپنے ٹکٹ کینسل کروا سکیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کر دیجئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان آفات سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور رحمت ہماری بارش برسائے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ